اسلام علیکم تیاری کر لیے یہ کس لیے تیاری کی ہے جس دن ہم ازاد ہوئے تھے جس دن ہم ازاد ہوئے تھے اس دن کی خوشی منا رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان زندہ بھار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ایسے ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں تو اس کے لئے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے ہیں پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب بین بیئیوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ماشاءاللہ سے آج ہمارا لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے بہت زیادہ تو ہماری طرف سے آپ سمام مسلمانوں کو جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو جو ہمیں ازادی بہت بہت مبارک ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاکستان پہ تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو بچوں نے ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے زیادہ تر مناتے ہیں بچے بڑے شوق سے تو یہ کل جو انتظرمان لے کے آئے ہیں سارا تو ادھر ہمارا جو شہر میں آنا یہاں پر بھی ریلی نکالتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر دوسرا سال ہے پچھلے سال تو تھی اس سال کا پورا پتہ نہیں ہے کل میں گیا تھا پوچھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ریلی نکالیں گے کیونکہ ہمارا شہر بہت بڑا نہیں ہے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن جشن ازادی بہت خوب سے مناتے ہیں ہمارے پورا پاکستان والے پوری مسلم جو ہے نا پورے جو شکروز سے مناتے ہیں تو ابھی جو نا گھر پہ کھڑے ہیں ہم تو ابھی ہم نے جانا ہے احمد اور حسنین نے ماشاءاللہ سے تیاری کر لی ہے تو جی ہاتھ میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہو گیا تھے ہریا جو ہے نا جشن ازادی تو منا رہی ہے لیکن کچھ پہنتی نہیں ہے سارے چیزیں توڑ دیتی ہے ہریا 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 ہماری پری کو دیکھیں بھئی آج ماشاءاللہ ہریا 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 بھائی 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 کرو بھائی بھائی کرو جشن ازادی بیگم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہریا بھائی بھائی ہے جشن ازازی مبارک ہو کیونکہ اس دن ہم آزاد ہوئے تھے تو شکر اللہ ہریا ہریا ازاد ہوگی تو آپ یہ مرضی سے ہم کھا سکتے ہیں پیں سکتے ہیں اور جہاں بھی جائیں جا سکتے ہیں شباب لنیاں شباب المتقبل شباب لنیاں ہے جب پتہ کیا ہے رات کو بیغم کو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ یہ نیند میں آپ کو پتہ ہے چلے کی عادت ہے ہم دونوں کو بلکہ تو میں نے ہریہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ جا کے سلا لیا تو یہ جو اٹھی اس نے دیکھا ہریہ تو ہے نہیں پھر اس نے جا کے دیکھا تو ہریہ سائی تھی تو پھر یہ آکے سو گئی جب ہریہ اٹھی نا تو مجھے ایک منٹ نہیں سوئی پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں امی کے ساتھ ہوں گی یہ بھائی بھائی کرو بابا کو بھائی کرو چلے بھائی کرو چلے بھائی کرو چلے آؤ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے سٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کیا محول ہے تو یہ صبح سے جوانل تیاری کار کے کھڑے ہیں کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ تو ابھی ان کو لے کے چلتے ہیں وہاں پر کوئی سمان بھی لینا ہے وہ بھی لے کے آتے ہیں کیا کھا رہی ہو رہا دیکھاؤ بسکٹ ہے تو ابھی ہم واپس آگئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شام کو ہوگا ادھر انتظام کیا ہوا ہے مغرب کے بعد بورات کا انتظام کیا بڑھنا ہے بھریا بھائی بھائی کرو بیٹھا بھائی بھائی کرو ابھی سامنے میں ادھر گہلی میں بیٹھ کے نا ابو کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے ادھر دیکھے بہت سارے چمکادر نہیں ہوتے وہ اڑ رہے ہیں لیکن یہ میں نے کافی عرصے بعد دیکھا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں اتنے بوس سارے ہیں یہ دیکھیں یہ اڑ رہے ہیں اوپر نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں آ رہے ہیں ادھر تو دو پہ لیکن ہیں بوس زیادہ ادھر سے آ رہے ہیں کہیں سے ادھر سے یہ دیکھ جا رہے ہیں وہ سارے چمکادر ہیں ہریا نانی نانی کی گھار جا رہی ہے ہریا 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 ادھر دیکھو ہریا ہریا نے تیاری کر لیا اب نانی کی ساتھ جا رہی ہے ایسے جا رہی ہو اور احمد عسنیان نے جھنڈا لگا دیا پاکستان کا یہ دیکھیں پہلے تو ہاتھ میں اٹھایا ہوتا تھا نا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر شہر میں جائیں گے نا تو ہاتھ میں ہونا چاہیے جنڈا تو جب وہاں پر وہ ابھی دیر ہے نا جشنہ زادی منانے کو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ابھی انتظام کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے چھت پہ لگا دیئے لگائے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے یہ نہیں پہنسی ہو رہا اور یہ ادھر دیکھو یہ اتار دیتی ہے اور یہ توڑ دیتی ہے سارا کچھ تو احمد دور حسنین جو نا چارجر لینے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر چارجر کرتے ہیں نا موبیل وہاں پر چارجر ان کے پاس صحیح نہیں ہے ہمارے موبیل چارج نہیں ہوتا تو ہوریہ بھی آ گئی ہے ہوریہ اوپر نہیں دیکھے گی اب ہوریہ آ چلتے ہیں کہتے چلو تو یہ دیکھیں کہ میں آپی کے گھر آ گیا ہوں ماشاءاللہ سے آپی نے بھی ادھر بچوں نے جھنڈیاں لگائی ہیں ساتھ میں انہوں نے لیٹنگ بھی میرے شاہر میں لگائی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں موسیقی ابھی کو جنا میں جنا جشن اعدادی کی بہت بہت مبارک بات دینے کے لئے آیا ہوں خیال سے اور ماشاءاللہ اسلام علیکم اور ماشاءاللہ سے آپ سب بہن بھائیوں کو دی میری طرح سے میری تمام مسلمان بہنوں کو بھائیوں کو پاکستانیاں جو پاکستان سے بہنے رہے سب کو میری طرح سے جشن اعدادی کو مبارک دی خیال مبارک اور کیسے گزر رہی ہے جشن اعدادی ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہی ہے اچھا بچے کافی شوہ کے تیارے میں لگے ہوئے ہیں جھنڈیاں لگا رہے ہیں اچھ 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 ٹھیک جارہ طرح شوہ کی بچوں کو ہوتا ہے جیسے ہم تو لگائے کرتے ہیں وہی بات کرنے والا تھا ہم دونوں لگائے کرتے ہیں مجھے یاد ہے آپ مجھے جھنڈیاں بنا کے دیتی تھی اوپر میں خود لگا گیا تھا تو ابھی تو وہ دور چلے گئے ہیں چلے جو بھی ایٹ ہی گئے اب ہمارے بچوں کا دور ہے ہاں اب ہم بڑے ہو چکے ہیں جی 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 تو ابھی ہم جو انا ویڈیو کا بھی اپرینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو آپ سبیند بھی اچھ لگی ہوگی تو ہمارا سفر یہی تک تھا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاغ میں اسی چینل پر ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ